دوستو اس ویڈو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہواوی ہونر سیکس ایکس موبیل کی بیٹری کی صرف تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اس کا سم ٹرین نکال لے سم ٹرین نکال لے کے بعد اس کا یہ بیک ڈکن کھول لے تو اسی سم کی جگہ سے آپ جگہ ناخن یا شمٹی وغیرہ گوستائے گے تو اوہا سے آپ کو رستہ آسانی سے مل جائے گا اور اس میں رستہ بن جائے گا تو پہلی دفعہ اس کا یہ کور کولنے میں توڑا سا سخت ہوگا دوستو اس کو کولنے کے بعد اس کو کینش نہیں ہے کیونکہ اس کا فنگر پرنٹ کا جو سینسر ہوتا ہے اس کاریبن کا جیک مین بورڈ پہ لگا ہوتا ہے تو اس پر ایک سٹیل کور ہوتا ہے ایک سٹیل کور کو پیچ کول کر اس کا سٹیل کور نکال لے اس کے بعد اس کا فنگر پرنٹ کا جو سینسر ہے اس کا جیک نکال لے اور سب سے پہلے بیٹری کو ڈسکنیٹ کر دے بیٹری کو ڈسکنیٹ کرنے کے بعد یہ ڈسپلی والا جیک اور چارجنگ فلیکس والا جیک نکال لے اور دون جیکوں کو تھوڑا سا اوپر کر لے تو دوستو ابھی بیٹری کو اس طرح کا بلیڈ لے لے یا چھمٹی بغیرے لے کر اس کو تھوڑا سا سیڈوں سے اوپر کریں تو دوستو اگر آپ اس کو پہلی دفعہ کول لے ہو تو یہ تھوڑا سی سخت ہوگی اس لئے اس کو تھوڑا گرم کر دے کیونکہ اس کی نیچے ڈبل ٹیپ لگا ہوتا ہے تو گرم کرنے سے اس کی جو چکنہ ہٹ ہو دی ہے وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہے تو یہ ایسانی سے نکل جاتا ہے تو دوستو اس کو احتیاط سے نکالنا ہے کیونکہ اس کے نیچے سکرین ہوتا ہے تو سکرین بھی ٹوٹ سکتا ہے زیادہ زور دینے سے اور یہ بیٹری بھی ڈلاسٹ ہو سکتی ہے اگر آپ نوکدار چیز سے اس کو نکالو گے تو تو ہو سکے اس کو گرم کر دے گرم کرنے سے یہ ایسانی سے نکل جائے گی اب یہ توڑا سا زور لے رہی ہے توڑی سی سخت ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نکل گئی ہے اب اس میں دوسری بیٹی لگا لے اس کے جو ڈسپلی اور چارجن فلیکس جیک ہے یہ اس کے اوپر آنے چاہیے اس کے نیچے نہیں آنے چاہیے اب اس کے جیک لگا لے وہ آخر میں بیٹری کو کنیٹ کر دے اور اس کے بعد فرنگرپینٹ سینسر کا جو جیک ہے وہ لگا لے اب اس پر وہ سٹیل والا کور دوبارہ لگا لے سٹیل والا کور لگانے کے بعد اس پر پیچ لگا لے دوستو آپ نے وہی پیچ لگانے ہے جو پیچ آپ نے اس سے اتاری تھی کیونکہ وہ چھوٹے پیچ ہوتے ہیں بڑے پیچ نہیں لگانے اگر آپ نے بڑے پیچ لگا دیا تو یہ نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکن کو تھوڑ دیں گے دوستو آپ نے وہی پیچ لگانے ہے دوستو پیچ لگانے کے بعد اس پر یہ کور رکھ کر اس کو تھوڑا سا زور دے رہے تو اس کے کلپ خود بخود فٹ ہو جائیں گے زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ زیادہ زور دے گئے تو اس سے آپ کا سکرین بھی ٹوٹ سکتا ہے بے کور لگانے کے بعد یہ سم ٹرے لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی